نیتراکستek.com کمپیوٹر کورسز اس لیچر کے اندر ہم اسٹی ایمل کے اندر دیکھیں گے ہیڈنگ کیسے آپ ٹیگی اس کر سکتے ہیں پہلے ہم اسٹی ایمل کا ٹیگ لگا لیں گے یہ ڈاکومنٹ کے سٹارٹ ہونے پہ لگاتے ہیں اسٹی ایمل کے پھر اس کے اندر ہیڈ کا آ جاتا ہے جو آپ کے براوزر کے اوپر ٹائٹل دیکھے گا اس کے اندر ہم ٹائٹل کا ٹائگ رکھ لیتے ہیں اس کے اندر لکھ لیتے ہیں ہیڈنگ سیکسی ایمپل پھر ہم یہ جو ہیڈ ٹائگ ہم نے سٹارٹ کیا اسے بند کر دیں گے ہر ٹائگ جو ہے جو آپ اوپن کرتے ہیں اسے کلوز بھی کرنا چاہیے پھر اس کے بعد باڈی ٹائگ آ جائے گا باڈی ٹائگ کے اندر ہم ایدر ہیڈنگ ٹائگ یوز کریں گے ہیڈنگ ٹائگ ہوتا ہے جسے آپ نے کوئی پیراگراف دکھانا ہو تو اس کی ہیڈنگ آپ نے دینی ہو تو اس کی ہیڈنگ آپ دیستے ہیں یا پیج کی ہیڈنگ پوری کی کانٹینٹ کی ایک آرٹیکل کی ہیڈنگ دینی ہو تو تو یہ اس کے اندر چھے لیول ہوتے ہیں سکس تک جاتا ہے آپ ٹو ایچ ون سے لے کے سکس تک ایچ سکس تک تو جو ایچ ون ہوتی وہ سب سے زیادہ بڑے دکھے گا جو بھی ہم ٹائگ اس میں رکھیں گے ہیڈنگ کے اندر یہ ایچ ون ٹائگ جو ہے یہ ہیڈنگ کا ٹائگ ہے تو اس کے اندر جو ہم ٹائگ رکھیں گے ایچ ون کے اندر یہ سب سے بڑا ہوگا پھر اس کے بعد ایچ ٹو ہے تو پھر وہ اس سے ذرا چھوٹا ہوگا تو پھر اس طرح کرتے ہم ایچ ون ٹائگ تک رکھیں گے ہم نے ہیڈنگ ون رکھ لیے اب ہم ہیڈنگ ٹو رکھ لیتے ہیں اس کو ابھی یہ جو ٹائگ ہیں اس کا سائز پہلے والے سے سمال ہے پھر اس طرح یہ ٹری ٹی 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 ٹ ٹ ان کو اینڈ بھی کرنا ہے سب کو سارٹنگ اور اینڈنگ ٹائگ یہ سکس ہو گیا اس کے بعد ہم یہ جو باڈی کا ٹائگ اوپن کیا ہے جس کے اندر سارا آپ کا پیج کا کانٹینٹ آتا ہے اس کے اندر یعنی پیج کے اندر جو آپ لکھتے ہو سب کچھ سپورٹ اٹیک کے اندر پھر اس کے بعد اسٹی ایمل کا کیا اسٹی ایمل ہمارے ختم ہو گئے تو اب اسے آپ سیف کر لیں کہیں پہ بھی آپ سیف کر سکتے ہیں میں اسے ہیڈنگ کے نام سے سیف کر لیتا ہوں ہیڈنگ ڈاٹ ایسٹی ایمل ہم اسٹی ایمل کا کوڈ لکھ رہے ہیں تو اس لیے ڈاٹ ایسٹی ایمل ایکسٹینشن آجی یہاں پر آل کر لیا اور سیف کر لیا اب اسے ہم رن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ جو میں نے ہیڈنگ کا اسٹی ایمل فائل سیف کیے اسے اوپن کر لیتے ہیں کروم کے اندر تو یہ ہیڈنگ آگئی جو ہماری فرسٹ والی ہیڈنگ ہے وہ سب سے یہ بڑی والی ہیڈنگ ہے یہ پھر اس کے بعد ہیڈنگ 2 ہیڈنگ 3 آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائز جو ہے جیسے یہ رکریز ہوتا جا رہا ہے تو یہ سب سے بڑا سائز ہے ایچ وان کے لیے پھر ایچ 2 پھر ایچ 3 پھر ایچ 6 یہ اس لیے کہ آپ نے کوئی جیسے پیرا گراف لکھنا ہوتا کی ہیڈنگ دینی ہے تو آپ اسے دیستے ہیں یہاں پوری پیج کی ہیڈنگ دینی ہے یا ایک سے زیادہ جیسے بھی آپ کا ریکوائرمنٹ ہے دیزائن کے لیہا سے تو یہ آپ نے دیکھا کہ ایچ ٹی ایمل کے اندر آپ ہیڈنگ ٹیگ کیسے یوز کر سکتے ہیں اور پیجا وہ براؤر میں ایک سکیو دوتا تو پیر وہ کیسے دیکھتے ہیں موسیقی